اسلام علیکم دوستو ڈراما سیرین نند کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ گوھر نعیمہ بیگم کو اپنے اشاروں پر نچاتی ہے اور گل اپنی والدہ کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے نعیمہ بیگم گوھر سے تنگ آ جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ اس نے وہاں پر آ کر بہت بڑی گلتی کر دی وہ سوچتی ہے کہ اس کو گوھر کو مار دینا چاہیے مگر وہ ڈرتی ہے کہ اگر گوھر کو اس بات کا ذرا بھی شک ہوا کہ میں اسے مارنا چاہتی ہوں تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گی جس کی وجہ سے وہ گوھر کا کہاں ماننے پر مجبور ہو جاتی ہے جس کے بعد آپ دیکھیں گے نعیمہ بیگم کے بدلتے رویے کو دیکھ کر گل کو بہت غصہ آتا ہے وہ غصے میں گوھر کے پاس جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ امی جو کچھ کر رہی ہے وہ صرف آپ کے کہنے پر کر رہی ہیں آپ نے بہت پریشان کر لیا مجھے اب میں مزید خاموش نہیں رہوں گی تمہارے ساتھ ایسا کروں گی کہ یاد کرو گی تم نعیمہ بیگم جو وہاں پر موجود ہوتی ہے وہ گل کے موں پر زوردار تھپڑ مارتی ہے اور گل سے کہتی ہے بس اب ایک اور لفظ بولا نہ تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا گوھر یہ سب دیکھ کر بہت ہی خوش ہوتی ہے اتنے میں دلاور شاہ بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے وہ بھی نعیمہ بیگم کو گل پر ہاتھ اٹھاتا دے کر دنگ رہ جاتا ہے جس کے بعد آپ دیکھیں گے نعیمہ بیگم گوھر سے کہتی ہے کہ مجھ پر رحم کھاؤ گوھر تم نے میری بیٹی کو میرے خلاف کھڑا کر دیا ہے مجھے ماف کر دو اس پر گوھر کہتی ہے کہ تم نے میری ماں پر رحم کھایا تھا جو میں تم پر رحم کھاؤں ادھر گل اپنی والدہ کا بدلہ رویہ دے کر یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اس کو گھر سے چلے جانا چاہیے اور جاتے ہوئے جو کچھ اس کے ہاتھ آ رہا ہے وہ سب کچھ اس کو لے کر جانا چاہیے ایسے اور زیور نکال لیتی ہے اتنے میں کوئی کمرے میں داخل ہوتا ہے جس کو دیکھ کر گل کے عسان خطا ہو جاتے ہیں آپ کے خیال میں کمرے میں کون آیا ہوگا اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اللہ حافظ